اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے عوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے اسدو دین ایک عربی زبان کا لفظ ہے کرت زبان میں شرق کا مطلب ہے پہاڑ کا شیر حقیقت میں اسدو دین اپنے زمانے کا شیر تھا دشمنوں کے سامنے وہ اپنی تیز فوجی چالوں اور اچانک حملوں کے لیے جانا جاتا تھا یہ وہ رہنما ہے جس نے مصر کو سلیبی کنٹرول اور غدار فاطمی وزراء سے بچایا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کا پہلا استاد بھی تھا اور اس کے بغیر شاید وہ صلاح الدین نہ ہوتا جس کو ہم تاریخ میں جانتے ہیں اسدو دین کا آغاز اپنے بھائی نجم الدین ایوب بن شازی کے ساتھ ہوا جس کے والد شازی عراق میں تقریت قلعے کے سپا سلار تھے اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا نجم الدین جو ایک تجربہ کار سیاستدان تھا اس قلعے کا سپا سلار بن گیا جو بغداد پولیس کے سربراہ پرنس بحروز کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جو ان کے والد کے دوست تھے اس وقت کی عباسی خلاف زعیف اور نہائیت کمزور تھی ہر امیر اس شہر میں آزاد تھا جس پر وہ حکومت کرتا تھا اور متعدد شہروں کے حصول کے لیے شہزادوں کی آپس میں بہت ساری جنگیں ہوئیں اور عباسی خلیفہ صرف نام کا ہی خلیفہ رہ گیا تھا اس کا کسی پر کوئی حکم نہیں چلتا تھا در حقیقت سلجوگ کے شہزادوں نے خود خلیفہ سے مقابلہ کیا تھا اور حالانہ کے عماد الدین زنگی ہیرو جس نے سلیبی سلطنت اڈیسیا کا تختہ الٹ دیا تھا ایک عظیم جہد اور عالی درجے کا فوجی اور سیاسی رہنمہ تھا وہ خلیفہ عباسی کے ساتھ سلجوگ سلطان کی جنگ میں شامل تھا بغداد پر حملے کے دوران وہ شکست کھا گیا اپنی شکست سے واپسی پر نجم الدین عیوب اور اس کے سپاہیوں نے انہیں اپنی خدمات کی پیش کس کی کیونکہ انہوں نے موسل شہر میں واقعہ ان کے صدر مقام تک پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ عبور کرنے کے لیے ضروری مدد فرہم کی بغداد میں شہزادہ بحروز جو اس وقت خلیفہ کی صاف میں تھا نور الدین زنگی کی مدد کرنے کی وجہ سے ان سے نراز ہو گیا اور اس نے دونوں بھائیوں کو تقریت کے قلعے سے نکال دیا دونوں بھائی تقریت کے قلعے سے نکل گئے نجم الدین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا تھا وہ بچہ جس کو تاریخ میں صلاح الدین عیوبی کے نام سے جانا جاتا ہے دونوں بھائیوں کو تقریت قلعے سے نکالنے کے بعد منزل کہاں تھی کوئی پتا نہیں تھا وہ دونوں موصل میں اماد الدین زنگی کے پاس چلے گئے جو ان کے ساتھ مہربانی کرتے تھے اور انہوں نے انہیں اپنے مشیروں اور رہنماؤں میں شامل کر لیا تھا دوسری طرف لیونٹ میں گزشتہ نصف صدی کے دوران چار صلیبی ریاستیں قائم ہو چکی تھی اس وقت مسلمان بہت تقسیم ہو چکے تھے ان میں سے کچھ دوسرے مسلمان شہزادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس صلیبیوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے صلیبیوں کے سامنے کھڑے ہونے کی پہلی کوشش نے شہزاد مدود بن تونہ تین کی طرف سے ہوئی جس نے ایک بار سے زیادہ اڈیسہ کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہے اور جب اس نے فتح حاصل کی جو صلیبی جنگ جنگوں کے ساتھ آئے ہوئے صلیبیوں کے مقابلے میں اپنی نویت کی پہلی فتح سمجھی جاتی ہے تو اسے اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ دمشق مسجد میں نماز جمعہ کے بعد باہر آ رہے تھے اماد الدین زنگی نے مدود بن تونہ تین کی جانب اپنا سفر چاری رکھا جو موصل کے شہزادے تھے اماد الدین زنگی گیارہ سو چواریس میں اڈیسہ دوبارہ حاصل کرنے میں کام جاب ہو گئے اور اس وقت اسدود دین اماد الدین زنگی کی فوج میں شامل تھے اماد الدین زنگی نے دو سال سے زیادہ عرصہ تک کا وقت اڈیسہ کی بحالی میں سرف کر دیا جب اسے جابر کے قلعے کو اپنے اقتدار کے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اماد الدین زنگی کو فرانسیسی غلام نے آپ کے خیمے میں شہید کر دیا ان کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا سیفو دین غازی موصل میں اور دوسرا بیٹا نورو دین حلب میں اس کا جانشیم بنا دنی اصنا ریاست اماد الدین زنگی دو گورنر سیفو دین غازی اور حلب کے گورنر نورو دین محمود کے ماہ بین تقسیم ہو گئی دونوں بھائیوں کے ماہ بین تعلقات کو استقام اور افہام و تفہیم کی خصوصیت دی گئی تھی لیکن نورو دین محمود وہ تھے جنہوں نے سلیبیوں کے خلاف جہاد کا بیڑا اٹھایا تھا اور لیونٹ کو ان سے ازاد کروایا سلیبیوں کے ساتھ جنگوں میں اس کا بھائی سیفو دین غازی نے بار بار اس کی مدد کی تھی نورو دین محمود کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ساتھ ہی دو نام اور بھی سامنے آئے ایک ازدو دین شرکوہ جو امادو دین زنگی کی فوجوں کا کمانڈر اور دوسرا نجم الدین آیوب جسے امادو دین زنگی نے حلب کا حاکم بنایا تھا اس وقت خلافت فاطمیہ کا صدر مقام مصر تھا اور سلیبیوں نے ریاست کی کمزوری کی وجہ سے اس پر نگاہ ڈالی تھی وہاں خلیفہ کے منصب کے عباسی خلیفہ سے کچھ زیادہ ہی معاملات خراب ہو گئے تھے اور وزراء جو ریاست پر مکمل طور پر قابل تھے لیکن وہ عباسی خلفہ کے وزراء اور شہزادوں کے برعکس اپنے ذاتی مفادات کے لیے سلیبیوں کے ساتھ تعاون کرنے میں شامل تھے فاطمی مصر میں دو افراد ڈیرہم اور شاور وزارتوں پر آپس میں لڑ رہے تھے ڈیرہم شاور کو ہرا کر وزارت جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا محمود کے پاس آ گیا اس نے نورو دن محمود سے فوجی مدد طلب کی جس سے وہ وزارت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے بدلے میں اس نے اس مہم کی قیمت ادا کرنے کی پیشکش بھی کی اور نورو دن محمود کو مصر میں اپنی فوجیں رکھنے کی بھی اجازت دی یہ ایک بہت بڑی اور پرکشش پیشکش تھی مصر سے نورو دن محمود جنوب میں لیونٹ میں سلیبی امارات خاص طور پر یروشلم کی چار ریاستوں پر اپنے حملے شروع کر سکتے تھے یروشلم جو چار سلیبی ریاستوں میں سب سے اہم اور پاکیزہ ریاست تھی نورو دن محمود نے اس دو دن شرکوخ کی سربراہی میں ایک بڑا لشکر شاور کے ساتھ روانہ کیا جو ڈیرہم کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور جیسے ہی شاور کابینہ کی نشست پر پہنچا اس نے اس دو دن شرکوخ کا مقابلہ کیا اور مہم کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا اور سلیبیوں سے مدد مانگ لی چنانچہ یروشلم سلطنت کا بادشاہ عمری تھا جو اپنی فوج کے ساتھ اس دو دن شرکوخ کے خلاف شاور کی حمایت میں مصر آیا تھا اس دو دن شرکوخ کی صورتحال دشوار ہو گئی شاور اور اس کے سلیبی اتحادیوں کے ذریعے مصر کے شہر بلبیس میں محصور ہو گیا اور ادھر نورو دن محمود کی طرف سے لیونٹ پر حملے کی تیاری شروع کر دی گئی نورو دن محمود لیونٹ پر حملے کو نکل پڑے لہٰذا عمری کو خوف لاحق ہو گیا کہ نورو دن محمود لیونٹ میں اہم علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لے گا لہٰذا اس نے اس شرط پر صلاح کر لی کہ اس کی فوج اور اس دو دن شرکو کی فوج دونوں مصر چھوڑ دیں گے اور اس طرح مصر میں اس دو دن شرکو کا پہلا مشن ختم ہوا گیارہ سو چونسٹھ میں یہ مہم ہوئی تھی ایسا لگتا ہے کہ نورو دن اور اس دو دن شرکو کی سیاسی اور تضویراتی ترجیحات میں فرق تھا نورو دن محمود مصری معاملے میں الجنے سے کسی حد تک تز بزب کا شکار تھے جبکہ اس دو دن شرکو کا خیال تھا کہ نورو دن کا مصر پر قبضہ سلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط طاقت تشکیل دے گا مصر سے واپسی کے صرف دو سال بعد اس دو دن شرکو نے اپنی فوج کی کمان دوبارہ سنبھال لی نورو دن محمود کو مصر کے خلاف عمری کی فوجی محمد کے ارادے کا پتا چلا اور اس دو دن شرکو کے اسرار پر نورو دن نے مصر کے خلاف دوسری محمد کی اجازت دے دی دونوں فوجیں گیارہ سو سٹارٹ میں ایک بڑی جنگ میں شامل ہو گئیں جس میں اس دو دن شرکو سلیبیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور مینیا سے اچانس سکندریہ میں اپنی فوج کے ساتھ حاضر ہوا چنانچہ اس نے آدھی فوج اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کی کمان میں مصر میں چھوڑ کر خود شام واپس آ گیا وستی مصر کے دوسرے نصف حصے کے ساتھ علاقوں کا کنٹرول اب اس دو دن شرکو کے پاس آ گیا تھا ادھر عمری کی فوج سکندریہ کا محاصرہ کرنے نکل پڑی اور یہ محاصرہ دھائی مہینے تک جاری رہا اور یہ محاصرہ تیس سال کی عمر کے نوجوان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک سب سے بڑا امتحان تھا اس دو دن شرکو واقعی ایک شیر تھا جیسے ہی اسے سکندریہ کے محاصرے کا علم ہوا اس نے خود ہی کاہرہ کا محاصرہ کر لیا ایک بار پھر دونوں فریق مصر چھوڑنے پر راضی ہو گئے اور وزارت پھر شاور کے ہاتھ میں رہی اس دو دن شرکو کا مصر پر فتح کا خواب پورا ہونے والا تھا یہ موقع گیارہ سو انتر میں اس دو دن شرکو کو اس وقت ملا جب یروشلم سے مصر کی طرف ایک سلیبی جنگ کا آغاز کیا گیا تھا اس بار کی مہم شاور کی خواہش کے خلاف تھی شاور نے سلیبیوں کو سلانہ رقم ادا کرنے کی پیش کش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا شاور نے سلیبیوں کے خلاف مضاحمت کی اور سلیبیوں کے ہاتھوں میں قبضے کے در سے شہر فوستت کو جلا دیا اس وقت خلیفہ عید جو بیمار اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھا خلیفہ نے نور الدین محمود کو اس کی مدد کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا ازدودین شرکو اور اس کا بھتیجہ سلیبی اس بار خود خلیفہ کی دعوت پر مصر پہنچے شاور کے لیے صورتحال پرشان کن بن گئی تھی عمری جس نے مصر پر قبضہ کرنے کی امید ظاہر کی تھی ازدودین شرکو کی سربراہی میں نور الدین کی فوج کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا ازدودین شرکو کا خواب آخر شرمندہ تعبیر ہوا ازدودین شرکو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کا استقبال خلیفہ وقت نے کیا تھا لیکن شاور کو ازدودین شرکو کی مجودگی کے بارے میں یقین نہیں آیا لہٰذا اس نے اپنے اور اپنے تمام رہنماؤں سے مل کر ازدودین شرکو اور اس کے بھتیجے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی نوجوان صلاح الدین ایوبی نے شاور سے جان چھڑا لی اسے گرفتار کر لیا اور خلیفہ کے حکم سے اسے مار ڈالا فاطمی خلیفہ نے شاور کی جگہ لینے کے لیے ازدودین شرکو کو اپنا وزیر منتخب کیا لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ گیارہ سو انتر میں اس کی وزارت کے صرف دو ماہ بعد ہی ایک عجیب و غریب قتل عام کی وجہ سے فوت ہو گئے ازدودین شرکو نے مصر کو شام سے منسلک کرنے کا اپنا خواب پورا کیا اور اس کی موت کے بعد خلیفہ نے اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو اپنا وزیر منتخب کیا مصر میں سینئر ریاستی جوانوں اور فوج کے کمانڈروں نے ان کا انتخاب کیا تھا خلیفہ کا ماننا تھا کہ صلاح الدین ایوبی جوان آدمی ہے جو اپنے چچہ ازدودین کے برعکس زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے صلاح الدین ایوبی نے سب کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب بیماری میں مبتلا فاطمی خلیفہ کی موت کے ساتھ ہی اور جانشینی کے بغیر ہی صلاح الدین مصر کا سلطان بن گیا اور نور الدین محمود کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین مصر اور شام کا حکمران بھی بن گیا تھا اس کا در الحکومت کاہرہ ہو گیا جہاں سے وہ فیصلہ کن جنگ میں سلیبیوں کی فوجوں کو تباہ کرنے میں کام جاب رہا اور آخر کا رہاتین کی جنگ میں یروشلم کو فتح کر لیا دراصل صلاح الدین اپنے چچہ ازدودین شرکوہ کا شاگر تھا حالا نہ کہ اس کے والد نجم الدین آیوب تھے اس کا چچہ ازدودین شرکوہ ہمیشہ اپنی لڑائیوں اور دوروں میں صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ہر ایک اس کی تعریف کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اس کا بیٹا ہے نہ کہ اس کا بھتی جا صلاح الدین نے اپنے والد سے سیاسی ذہانت حاصل کی جو ہمیشہ تقریت قلعے سے لے کر دمشق اور بال بیک تک کا شہزادہ رہا اور اپنے چچہ ازدودین سے اپنی فوجی مہارت حاصل کی کیونکہ وہ ہمیشہ اسے اپنی تمام لڑائیوں میں شامل رکھتے تھے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے اسی وجہ سے اس کو وزارت مصر وراست میں ملی تھی جو ایوبی ریاست کے قیام کی ایک وجہ بنی جس نے قریب ایک صدی تک مصر، لیونت، یمن اور حجاز پر حکومت کی